سکو کے ہاں ایک افثانہ یا لطیفہ مشہور ہو گیا ہے کہ رنجیت سنگھ کے جنرل ہری سنگھ نلوہ کے خوف سے پشتونوں نے شلوار پہننا شروع کر دیا ثبوت کے طور پر میاں گل اورنگزیب کے ایک جالی خط کا حوالہ دیا جاتا ہے جو کہ سک دعوے کے مطابق اس نے دوہزار نو میں طالبان کو لکھا تھا اس خط میں میاں گل اورنگزیب مبینہ طور پر لکھتا ہے کہ سکو کے قبضے سے پہلے پشتون بغیر شلوار کے گھومتے تھے اور ان کے جسم پر صرف عربوں کا صاحب ہوتا تھا پشتون مرد اتنے مزدلتے کہ وہ ہری سنگھ کے ڈر سے چھپ جاتے تھے ایک دن ہری سنگھ نے اعلان کیا کہ جو پشتون پنجابی عورتوں کا لباس پہنے گا اس کو عورت تصور کیا جائے گا اور اس کی جان بغش دی جائے گی یہ اعلان سن کر پشتون اپنے ٹکانوں سے نکل آئے اور انہوں نے اس دن سے شلوار پہننا شروع کر دیا جس سردار جی نے مسکورہ بالا جالی خط لک کر اس کو میاں گل اورنگزیب سے منصوب کیا ہے اس نے شلوار کو پنجابی عورتوں کا لباس بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید زمانے میں سکھ عورتوں نے اپنی روایتی دوتی اور لینگا پہننا چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ اب شلوار پہنتی ہیں اس جالی خط میں میاں گل اورنگزیب سے یہ بیان بھی منصوب کیا گیا ہے کہ سوات کو سکھوں نے اٹارہ سو بیس کی دہائی میں فتح کیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ سوات کو نہ تو سکھوں نے کبھی فتح کیا اور نہ ہی فتح کنے کی کبھی کوشش کی دوسری بات یہ ہے کہ میاں گل اورنگزیب کبھی بھی اس قسم کا سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کے والد میاں عبدالودود کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے کہ سوات کو کبھی بھی مغلو اور سکھوں نے فتح نہیں کیا تیسری بات یہ ہے کہ میاں گل اورنگزیب جو کہ ایک صافی پشتون تھے کبھی بھی اس قسم کی بےہودہ بات اپنے لوگوں کی متعلق نہیں کہہ سکتا تھا سکھوں کی اس مذاکہ خیز لطیفے کو کوئی بھی سنجیدہ تاریخدان سیریس نہیں لے گا تم آج کل بہت پڑے لکے اور دانشور سکھ حضرات اس لطیفے کو سچ مانتے ہیں یہ نوٹ کنے والی بات ہے کہ دوہزار ناؤ سے پہلے سکھوں کی کسی بھی تاریخ پر لکی گئی کتاب میں مسکورہ بالا لطیفہ درج نہیں ہے سکھوں نے یہ ٹرولنگ دوہزار ناؤ میں شروع کی یہ ثابت کرنا بہت آسان ہے کہ پشتون ہری سنگھ نلوہ کے آنے سے پہلے شلوار پہنتے تھے ہری سنگھ نلوہ اٹارہ سو پینتیس میں پشاور کا گورنر بنا جب کسی کو کی پہتنخواہ میں پہلی ریٹ اٹارہ سو انیس میں واقعہ ہوئی تھی اس سے دس سال پہلے یعنی اٹارہ سو آٹھ میں مانسٹوارٹ ایلفنسٹون ایس انڈیا کمپنی کے سفیر کے طور پر پہتنخواہ کے کئی علاقوں سے گزرا اور پشاور میں افغانستان کے حکمران شاہ شجا دورانی سے ملاقات کی اس کے ساتھ ڈلی کے آٹیس بھی تھے جنہوں نے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے پشتونوں کی تصویریں بنائیں اٹارہ سو آٹھ میں بنائی گئی ان تصاویر میں دورانی غلزئی، یوسفزئی اور دامان کے پشتونوں نے شلوار پہنی ہوئی ہے پشتونوں کے لباس کی مکمل تفصیلات مانسٹوارٹ ایلفنسٹون نے اپنی کتاب دے اکاؤنٹ آف کنگڈم آف کابل میں درج کی ہیں جو کہ اٹارہ سو پاندرہ میں پبلش ہوئی تھی وادی پشاور کے جن علاقوں کو ہری سنگھ نلوہ کابو کرنے میں ناکام ہو رہا تھا اس کے لوگ اٹارہ سو آٹھ میں شلوار پہنتے تھے ڈیلی ڈالی شلوار ایرانک اقوام یعنی پشتون، بلوچ، تاجک، ایرانی، کرد وغیرہ کا قدیم لباس ہے آخری پانچ سو سالوں میں سب سے زیادہ پشتون اور بلوچ پنجاب پر اثر انداز ہوئے ہیں اور انہی دو اقوام نے ڈیلی ڈالی شلوار کو پنجاب میں انٹروڈیوس کیا دیگر ہندی اقوام کی طرح پنجابی مردوں کا اوریجنل لباس دوتی لنگ یا تہبان تھا جسے وہ چادرہ کہتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا میں شلوار کمیز کو پٹان سوٹ کہا جاتا ہے اور اس کو عام طور پر ہندوستانی مسلمان پہنتے ہیں انسیکلوپیڈیا آف نیشنل ڈریس میں لکھا ہے کہ انڈیا کے مسلمان مرد خاص موقعوں پر پٹان سوٹ پہنتے ہیں جو کہ شلوار کمیز واسکٹ اور پگڑی یا ٹوپی پر مشتمل ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شلوار کمیز کو ہندوستان بشامول پنجاب میں پشتونوں نے پاپلر کیا موسیقی